السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چیلل تو آج میں آپ کو بہت مزے کے جو ہے وہ پیزا پائے برانے سے کھا رہی ہوں پیزا جیسا ہوگا یہ بالکل اس کے لیے میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اور اب اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں چھینی کے ایٹ کروں گی اور ایک پینچ نمک کا اور ایک جو ہے وہ میں ٹیبل سپون بھر کر جو ہے خمیر کے ایٹ کروں گی اور اس کو نیم گرم گنگنے پانی کے ساتھ جو ہے میں اس کو مکس کروں گی اور اس کو گوند لوں گی جیسے ہی تھوڑا سا گوندے گا تو اس میں میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ٹی ایٹ کروں گی اس کو بھی اس کے اوپر لگا کر گوند کر رکھتوں گی اور ڈھک کر تقریباً اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھوں گی تاکہ یہ خمیر ہو جائے اب ایک پین لوں گی اس میں میں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل شامل کروں گی اور ایک ٹیبل سپون بھر کر جو ہے وہ لسن ایٹ کروں گی اور اس کو چتہ سے جو ہے وہ گولڈن براؤن کر لوں گی جیسے ہی گولڈن براؤن ہوگا تو اس میں میں گاجر شامل کروں گی گاجر تقریباً جو ہے وہ میں نے تین سے چار عدد لی ہے اس کو میں نے جولین کرٹنگ کر لی تھی اس کی اب اس کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے میں نے تھوڑا سا پکا لیا ہے اب اس میں شرڈ کیا ہوا میں چکن اٹ کر رہی ہوں یہ اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا اب بھی اس کو بوائل کر کے رکھ لیجئے گا اور اس میں شملا میں شامل کر رہی ہوں شملا میں توقریباً جو ہے یہ میں نے دو عدد لی ہے میں نے لنبا لنبا جولین کرٹنگ کر لیا ہے وہ بھی اس پہ اٹ کر دوں گی اس کو مکس کر دیں گے اس کے ساتھ اچھا اب اس کو جیزے سے مکس کرنے کے بعد اس کے deiدر کھٹی خوبی سرخ میں شامل کریں گے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے اور اس میں کالی میٹ شامل کریں گے وہ بھی ایک ٹیبل سپون اس میں ہی نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں اس میں چائنے سالٹ یوز کریں گے آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس میں چکن پورڈر ایڈ کر دیجئے گا اب اس میں جو ہے وہ میں چلی ساس ایڈ کر رہی ہیں تکیبن دو کھانے کے چمچ اب اس میں تھوڑا سا میں نے سرکا ایڈ کیا ہے تکیبن ٹو ٹیبل سپون اور سویا ساس ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اس کو اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہ ہمارا مکسٹر ہے اور اب اس میں ہم لاس میں جو ہے وہ شگر ایڈ کریں گے اور ساتھ میں اس میں کیچپ ایڈ کر دیں گے تقریبن یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہاف کپ ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اس کے ساتھ مکس کر دیں گے اب ہم اس میں بند کو بھی شامل کر رہے ہیں بند کو بھی جو ہے وہ لاس میں شامل کرنی ہے تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی سی جو ہے وہ کھڑی سی رہے بلکل جو ہے وہ اس طرح سے ہم پہلے ڈال دیں گے تو یہ نرم پڑ جائے گی اور اب اس میں ہم تقریباً تین سے چار ڈیبل سپون جو ہے وہ اور شامل کریں گے اس میں بھی ہم لیچن جو ہے وہ ایک ڈیبل سپون ڈالیں گے اور اس کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ گولڈن براؤن کر لیں گے جیسے ہی گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہوگا تو ہم اس میں جو ہے وہ ایک پیاز کٹی ہوئی ڈالیں گے چھوٹی والی پیاز ہے یہ درمیانی چاپ کی ہوئی اور ساتھ میں دو ڈیبل سپون اس پر بھر کر میدے کے شامل کریں گے اور اس کے ساتھ اس کی بھونائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھونرہا ہے اس کے ساتھ اب ہم اس میں جو بھوننے کے بعد جو ہے وہ ملک شامل کر دیں گے دودھ تقریباً جو ہے وہ ہم نے ڈیڑھ کپ کے برابر لیا ہے یہ دیکھیں اس میں ڈودھ دالتی جاؤ گی اس کو تیری سے ہلاتی جاؤ گی تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور اس میں اب ہم نمک شامل کریں گے اور ساتھ میں اس میں جو ہے ہم بلیک پیپر ایٹ کر دیں گے کالی مش تقریباً ایک لیبل سپون ہے یہ دیکھیں مکسٹر کو جو ہمیں اس قدر گاڑا رکھیں گے یہ دیکھیں اتنا ہی ہم اس کو گاڑا کریں گے اب ہم ایک بول جو ہم نے لیا با تھا اس میں دو کو ریڈی کیا تھا دو دیکھیں ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو دس سے پندر منٹ ہو چکے ہیں یہ کتنی سوفٹ ریڈی ہوئی ہے اب ہم اس کے دو پیڑے بنا لیں گے اب پہلے پیڑے کو بیل کر ہم اس کو اچھی طرح سے بیلیں گے تکنے سے اس کی حملے کو خاص نہیں رکھنی ہے ہاف انچ رکھیں گے ہم اور اس کو ایک دھکن پہ ہم آئل لگا کر رکھیں گے اس طرح سے پھیلا دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پھیلانے کے بعد اس پہ اپنی ریڈی کی ہوئی سوس جو ہے وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں سوس کو میں نے اس کے اوپر ڈالنا سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ہم پھیلا لیں گے اس پر سوس کو میں نے پھیلا لیا ہے اب اس پہ ہم جو ہے وہ اپنا ریڈی کیا ہوا مکسٹر ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں مکسٹر کو بھی جو ہے میں نے اس پہ پھیلا لیا ہے اب جو دوسرا ریڈی کیا ہوا پیڑا تھا اس کو بھی میں نے بیل لیا تھا اس کو بھی اس کے اوپر اس طرح سے میں رکھ دوں گی کور کر دوں گی یہ دیکھیں اور اس کے کناروں کے اچھی طرح سے جو ہے وہ دبا لوں گی اس کو میں جو ہے وہ کانٹے کی مدد سے دباؤں گی اس طرح سے یہ دیکھیں سارے طرف سے اس طرح سے دبا دیں گے اور اس کے بلکل جو ہے وہ سب طرح سے بند ہو جائے گا اور اس طرح سے فنگر کی مدد سے ہم اس کو پیزا شیپ دے دیں گے جیسے پیزے کی کٹنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ہم ایک کی جو ہے وہ یلو پارٹ لگا دیں گے برش کی مدد سے اور ساتھ میں اس میں کٹا ہوا دھنیا جو ہے جو لائنز پہ ہم نے انگلیوں کی مدد سے گہرائی بنائی تھی وہاں پر ہم دھنیا لگا دیں گے اور رڈ چلی فلیکس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی گارنشنگ کریں گے اور ساتھ میں اس میں تھوڑے سے آپ چاہیں تو تیل بھی شامل کر دیں کلونجی بھی شامل کر دیں میں جو کلونجی شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب ہم اس کو جو ہے وہ بیک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پتیلے میں ہم نے پتیلے میں بیک ہونے کے لیے رکھ دی ہیں تقریباً میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھوں گی تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے پیزا پائے یہ آپ اس کو میری ریسیبی کو ضرور انجوائے کیجئے گا تب تک میری چینل کو لائک کرنا سسکرائب کرنا مت بھولیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ